جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں گیم ڈیویلپ کرتا ہوں تو میں آپ کو اگر گیمز کے بارے میں تھوڑا تھا بریف کروں اس کی ہسٹری بتاؤں تو ہم آج سے کوئی دس بارہ سال پندرہ سال پہلے بیو گیمز کا بڑا رجحان پیدا ہوا ایک دم سے جس کے اندر ہم نے چھوٹی چھوٹی گیمز کھیلنا شروع کی جیسے کہ سنو بروز آ جاتی ہے اس طرح کی ہم نے چھوٹی چھوٹی گیمز بہت زیادہ کھیلی ہے جیسے کہ یہ کنسول پہ اور پی سی کے اوپر ہمیں پروائیڈ کی جاتی تھی تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو گیمز کھیلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں گیمرز بولتے ہیں گیمرز کو اچھے سے اچھی کوالیٹی وائز گیمز ملتی رہی ایسا کیوں ہوتا رہا کیونکہ ڈیفرنٹ گیمز بنانے والی کمپنیوں کے درمیان میں کمپیٹیشن تھا کہ وہ ایک کمپنی چاہتی تھی کہ میں اپنی گیم دوسری کمپنی سے بہتر بنا سکتے اسی دھوڑ کے اندر ہمیں مزید بہتر سے بہتر گیمز ملتی رہی پندرہ بیس سال پہلے سے شروع ہونے والا کمپیٹیشن آج بھی برقرار ہے تو آج کل جیسے کہ آج کل ہر کوئی بندہ پب جی ایڈ بول پول یا اس ٹائب کی گیمز سے فیملیر تو ضرور ہے اور لوگ بہت زیادہ کھیلتے ہیں کیونکہ آج کل ایٹی پرسنٹ ٹو ایٹی فائی پرسنٹ لوگ کے پاس انڈوائیڈ موبائلز ہیں آئی ایس ایپل موبائلز ہیں اور نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے موبائلز کے اندر گیمز ضرور مجود ہیں کوئی ایک یا دو گیمز لازمی مجود ہوتی ہیں اس کی میر ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے جیسے کہ پیرنٹس ہیں ان کے بچے ان کے موبائلز کے اندر گیمز ڈاؤلوڈ کرتے ہیں اور وہ اس کو انجوائی کرتے ہیں بچے تو سمٹیم جب پیرنٹس بھی فری بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ اس گیم کے اندر کیا اور اس کو اس طرح سے پلے کیا جاتا ہے اس طرح سے نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے موبائلز کے اندر گیمز ضرور مجود ہوتی ہیں کیونکہ بچے آج کل بہت زیادہ گیمز کو لائک کرتے ہیں موبائلز کے اندر خاص طور پر کیونکہ یہ ہینڈی ڈوائس ہے اور جلدی سے ہم گیم لگاتے ہیں اور جلدی سے کھیل مطلب جلدی سے ہمیں جس طرح کمپیوٹر یا کنسول کی طرح ہمیں پروپر طریقے سے بیٹھ کے یا سیٹ اپ کر کے اس کو جو ہے نا آن کر کے اور ویٹننگ گنا پڑتا ہمیں جلدی سے موبائل کے اندر ہم گیم کھیل کے فری ہو جاتے ہیں اسی طرح جو گیمرز ہیں جو گیم کھیلنے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی گیم ڈیویلپ کر سکیں یا کوئی سوفٹ انجینئرز ہیں جن کو کوئی ٹریک نہیں مر رہا جن کو کوئی پروفیشن نہیں مر رہا یا جو ابھی ابھی فریش گریجوئیٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم گیم ڈیویلپمنٹ کی جو نا فیلڈ کے اندر جائیں اپنے کریئر کو پرسو کریں جیسے کہ میں نے جب گیم میں نے اپنی سوفٹ انجینئنگ کمپلیٹ کی تو اس ٹائم پہ میرے پاس ملٹیپل فیرز تھی جیسے کہ ویب ڈیویلپمنٹ انڈرائیڈ آئیویس ایپ ڈیویلپمنٹ آئیٹی سرویسیز آ جاتی ہیں اور نیٹ ورکنگ کیونکہ میں بھی شروع سے گیمز کھیلتا تھا آئی مین پی سی گیمز تو مجھے بھی گیم کھیلنا پسند تھی اور بنانا بھی بعد میں میں خود چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ میں ایک سوفٹ انجینئر ہوں مجھے کورڈنگ آتی ہے میں کمپلیٹر لینگویجز جانتا ہوں تو میں بھی گیمز بناوں تو میں نے اس پرفیشن کو بائی انٹرسٹ چوز کیا اور میں اس کو ابھی تک میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں تو سٹارٹنگ میں مجھے بہت زیادہ پرابلمز فیز کرنا پڑی اس کو سیکھنے میں انٹرنیٹ پر سرچ کی خود جو بہت بہت ٹائم لگایا ایک چھوٹے چھوٹے پرابلم پہ بہت ٹائم لگا سینئرز نے ہیلپ کی تو ایک مطلب پر ایک گائیڈ لائن نہیں بھی ہم نے آج ایک ضرورت محسوس کی کیوں نہ جو نئے اپکمینگ فریش گراجویٹس ہیں یا جن لوگوں کو گیمز بنانے میں انٹرسٹ ہے ان کے لیے ایک کورس لاؤنچ کریں جس کے اندر ہم ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے گیم بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ کس طرح سے ایک گیم بنا سکتے ہیں بسیقلی ہر بندہ چاہتا ہے جو گیمز کھیلتا ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اگر اپنی ایک گیم بناوں تو میں اس کے اندر یہ بھی چیز ایمپلیمنٹ کروں گا یہ بھی چیز ایمپلیمنٹ کروں گا یہ بھی چیز ہونی چاہیے یا کسی ایک گیم کے اندر یہ چیز کی کمی ہے یا یہ چیز کی کمی ہے تو وہ اپنی جو انا وہ ایک ایک ایکسپارٹیز جو انا وہ ایک اپنی گیم بنا کے اس کے اندر ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ آج کل گیمز کا بہت زیادہ رجحان ہے بہت زیادہ گیمز کھیلی جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم ایک کورس لاؤنچ کریں جس کا ٹائٹل ہے انڈوائیڈ آئیو ایو ایس گیم دیویلپمنٹ بائی یونٹی 3D انجن میں آپ کو آگر تھوڑا تھا انٹرڈکشن دوں کہ ہم یہ گیمز کس انجن کے اندر بنائیں گے اور کس طرح کی گیمز بنا سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو انجن کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ایک انجن ہے جس کے اندر ملٹیپل ہم گیمز بنا سکتے ہیں بسیکلی گیمز بنانے کے لیے ہمیں ایک انجن کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر ہم وہ ہمیں ٹوز پروائیڈ کرتا ہے اور وہ فنکشنالٹیز دیتا ہے جن کو ہم یوز کر کے اپنی گیم ڈیویلپ کر سکتے ہیں ہم اس کورس کے لیے یونٹی کو چوز کریں گے اور جو کہ فری ہے مطلب ہم اسے پرسنل یوز کے لیے یا فری یوز کے لیے ایڈوکیشن پرپس کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب ہم ایکسپارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اسے بائی بھی کر سکتے ہیں بائی کریں گے جب ہم اپنی گیم ڈیویلپمنٹ کے اندر ایکسپارٹ ہو جائیں گے ہم اسے بائی پروفیشن استعمال کریں گے لوگوں کو سرویسیز دیں گے اسے ارننگ کریں گے then ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے پروفیشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں but for لرننگ پرپلز یہ فری ہے ہم اس کو ایزی لی یوز کر سکتے ہیں دراصل یونٹی انجن ایک کروس پلیٹ فارم انجن ہے جس کے اندر ہم ملٹی ٹائپ کی گیمز تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر ملٹی پلیٹ فارم کے لئے بھی گیمز بنا سکتے ہیں جیسے انڈوائید آئیو ایو ایس ونڈوز فیس بوک ایکس بوک پلی سٹیشن ہم ان کے اندر آگے جا کے میں سب آپ کو ایکسپلین کروں گا اس سکتے ہیں ہم ان کے اندر ڈیفرنٹ سولہ قسم کی پلیٹ فارم کے لئے گیمز ڈیویل کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں انڈوائید کے لئے یا آئیو ایو ایس کے لئے موبائل کے لئے نہیں بنانا چاہتا میں ونڈوز کے لئے بنانا چاہتا ہوں یا ایکس بوک یا پلیسٹیشن کے لئے بنانا چاہتا ہوں ہائیلی کوالیٹی کی گیم بنانا چاہتا ہوں تو وہ جو اندر اندر ایکس بوک اور پلیسٹیشن کے لئے ایزیلی گیم بنا سکتا ہے یہ فنکشنلیٹی دیتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو نامور انجن ان کے اندر انریل انجن آ جاتا ہے جو اچھا فنکشنلیٹی دیتا ہے لیکن اس کے لئے اس کی اتنی زیادہ ہیلپ مجود نہیں انٹرنیٹ پہ جتنی یونٹی انجن کی مجود ہے لائک اس کے لئے اس کے بہت زیادہ ٹرٹوریل سے بھی ہیں آویلیبل ہے اور کچھ اس کے ایسیٹس بھی مجود مل جاتے ہیں ہمیں فری میں جو رویلیٹی فری ہوتے ہیں اور ہم ان کو اپنی گیمز کے اندر استعمال کر سکتے ہم یونٹی کو استعمال کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ایزی ٹو یوز ہے اس کے اندر ایک نیو بگنر ایک نیو لرنر اس کو یوز کر سکتے ہے اس کے ٹول بہت زیادہ ہینڈی ہے اور وہ سمجھ آ جاتے ہیں جلدی سمجھ آ جاتے ہیں اچھا ہم نے یہ کورس لاؤنج کرنے کا ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ پرپر گائیڈ لائن نہیں ہے پرپر زیرو ٹو ہنڈر پرسنٹ جو ہے اس کی ہلپ مجود نہیں ہے کچھ چھوٹے موٹی ٹیٹوریلز مجود جن کے اندر کوئی ایک سپیسیفک ٹیٹوریلز پرفارم کرنا سکھاتے ہیں جو ہلپ دیتے ہیں جو پروفیشنل کام کرنے والے یونٹی کے اندر یا گیم ڈیویلپ مجود کے اندر چھوٹے موٹی ٹیٹوریلز ہلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکن جو بگنر ہے یا جو زیرو اسے سیکھنا چاہ رہے اس کے لیے وہ اس حد تک ہلپ نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو کوئی بندہ سیکھنا چاہتا بھی ہے اس کو implement کرنا چاہتا بھی ہے تو کچھ لینگویج بیریئر کی وجہ سے اس کو سیکھ نہیں پاتا کیونکہ موسٹلی ٹیٹوریلز انگلیش کی اندر ہیں تو ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اردو کے اندر لانچ کریں تاکہ ایک بیگنر کے لیے ایزی ٹو انگرسٹینڈ ہو اور وہ جو اس کو پاپر طریقے سے چل سکے اس کے سال اور اس کے اندر کام کر سکے